جھولیاں جھولیاں پسارے چل ساتھیاں مدینے میں جھولیاں پسارے چل ساتھیاں مدینے میں جھولیاں پسارے چل ساتھیاں مدینے میں باٹتے ہیں وہ جنتیں مصطفیہ مدینے میں پاٹتے ہیں وہ جنتیں مصطفیہ مدینے میں حضرات یہ شیر بھی باقی ہمارے آقا تو مختارِ کل ہے وہ تو جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں زمین کو آسمہ کرتے ہیں سوریہ کو سرا کرتے ہیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے ہیں ایک روایت کو یاد ہے وہاں روایت سمات فرما لے آقا کریم یقیناً نبی خجوروں کے بستر پر بیٹھتے ہیں آقا خجوروں کی چھٹائی پر آرام فرمایا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے میرے آقا اتنے پاورفل نبی اتنے بہت سیار ہیں کہہ دے تو ڈوبا ہوا صورت پکٹ آگا نبی اتنے پاورفل کہیں اشارہ کرے تو چاند کو ٹوڑے ہوئے نبی اتنے پاورفل اگر کہیں وہ مردہ زندہ ہو رہا ہے نبی اتنے پاورفل اگر اشارہ کرے تو بند مٹھی کی کنکریت کلبوں پڑھتے لگے نبی اتنے پاورفل ارے نبی کے سراپا کی بات تو چھوٹ ہوں گے نبی اپنا لو آپ کوئے میں ڈال دے تو کوئے کا پانی مٹھا ہو جائے اتنے پاورفل ہیں مگر ایک روایت سنیے نبی کریم رات کے وقت حجم کی نماز پڑھنے جب بیدار ہوئے آقا حجم کی نماز پڑھنے چلے ایک صحابی رسول نام تحت رکی ربیہ دن کا نبی کی بارگاہ میں وضو کا پانی دے کر حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ وضو کا پانی ہے آپ وضو فرمالے نبی نے ارشاد فرمایا اے ربیہ روزانہ مجھے تم پانی دیتا ہے روزانہ تم مجھے وضو کرنے کے لئے رات کے دوسرے پہر پانی دیتا ہے سلجا ربیہ اے ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے اے ربیہ جو چاہے مانگ لے آج جو مانگے گا مجھ تمہیں دے دوں گا نبی کی دریائے رحمت جوش پر ہے آقا کرم فرمانے والے ہیں نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو میرے آقا یہ نہیں دیکھتے مانگنے والا کیسا ہے گورا ہے کی کالا ہے مانگنے والا کیسا ہے امیر ہے کی غریب ہے نبی کے دریائے کرم میں جو آتا ہے متفاہ عطا کر دیتے ہیں رات کا تو پہت گزر گیا میرے آقا نے فرمایا سلجا ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگنا چاہیتا ہے حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان تو یہ ہے آقا میرا پینڈا تو یہ ہے آقا میں آپ سے جو ماں دعا پتا کر دیں گے دنیا کی دولت بھی دے دیں گے آپ چاہوں حشمت بھی دیں گے آقا میں جو چاہوں ماں دعا پتا کر دیں گے مگر میں چاہتا یہ ہو ازالوں کا مرافق تو گفل جنہ یا رسول اللہ میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہو آپ کو جنہ کا پانی دیتا ہو میرے آقا میری طمنا یہ ہے کل قیامت میں جب آپ جنہ میں جائے اس خلاف کو بھی جنہ میں لیتے چلے دولت ہمانگی کون کی چیز مانگا وہ بھی جنہ آپ خود سے سوچیں جنہ دینا اللہ کا کام فائد خلاف نہیں کرے گا کسے جنہ میں جانا ہے کسے جنہ میں جانا ہے لیکن میرے آقا سے جو ہی حضرت ربیہ بن گاب نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی رفاقت چاہیے مجھے بھی آپ کے ساتھ جنہ کی جانا ہے آقا تم میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں کہا ربیہ ایسا سوال کر دیا ارے یہ جنہ تو جہنم کا مالک تو اللہ ہے مجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگ لے میرے پاس جو ہوتوں میں دے دو نہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے ربیہ یہ تو تیری خواہش پوری ہو گئی اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تے مانگ لے یہ تیری خواہش پوری ہو گئی مانگ اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے سرکار تاج شریعت اسی اسی باتیں کو میں سمجھتا ہوں اسی سرکار کے موجزے کو نظر میں رکھتے ہوئے یوں سرکار تاج شریعت پریلے کی زمین سے بکار اٹھتے ہیں جہدانی اتا کر دے بری جنت حبا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے اتا کر دے سرکار مختار قل ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ زندہ بات آپ کے لئے بھی زندہ بات کو پوان غان کی کلکل زندہ بلاد میں ہم بلاد بات میں ان کا پونا اور یہ نعرہ ضرور ان کا لگتا تھا دوسرکار اب وہ شرط مات کمال ہے جھولیاں پسارے چل ساتھیاں مدینے میں جھولیاں پسارے چل ساتھیاں مدینے میں بانٹتے ہیں وہ جنت مصطفی مدینے میں اب ایک شروع تیزی سے سمان کرنا ہے میں مریض تیبا بوں چھوڑ دو تبی بوں تم چھوڑ دو تبی بوں تم میرے درد کی رکھی ہے دوام مدینے میں میرے درد کی رکھی ہے دوام مدینے میں اور اگر آپ جے لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ بتائیہ آپ کے لئے آپ نے مکہ بھی دیکھا ہے مدینہ بھی دیکھا ہے مکہ یقیناً وہ بھی اہم ہے افضل ہے